کوئٹا پولیس کے ٹیم عمراند خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر لاہور پہنچ گئے سپی سٹی کوئٹا پولیس ٹیم کے ہمراہ لاہور پہنچ گئے عمراند خان کے گرفتاری کے لیے تیرہ سو پولیس سے حلکار طلب کیے جائیں گے ایسا بتانا ہے ذرائقہ تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے مجاہد شیخ ہمارے ساتھ موجود ہے مجاہد پولیس لاہور تک پہنچی ہے یہ بتائے گا پلان کیا ہے آج ہی پلان ابھی ترتیب دیا جا رہا ہے لیکن جو اب تک کی اطلاعات ہیں کوئٹا جنریشل منسٹریٹ کی عدالت سے مراند خان کے وارنٹ گرفتاری لے کے سپی سٹی ندیم اپنی ٹیم کے ہمراہ لاہور پہنچ گئے ہیں اور ٹیم میں ایک ڈی ایس پی ایک ساب انسپیکٹر اور ایک ڈرائیور اور دو پولیس ایل کار دیگر جو ہیں وہ شامل ہیں اور بتائے یہ گیا ہے کہ کوئٹا کے سپی سٹی ندیم احمد کی ٹیم میں ڈی ایس پی عبدالسطار اچھدوئی ساب انسپیکٹر ملک حمید اور دو تربیتی آفتہ کمانڈو کیسر اور سلطان شامل ہیں جبکہ ڈرائیور علیاس جو ہے وہ ان کے ہمراہ ہے عمران خان کی گرفتاری کے لیے انٹی رائٹ فورس میں تیرہ سو پولیس ایل کار جو کوئٹا سے آنے والی تیم ہیں انہوں نے لاہور پولیس سے طلب کیے ہیں اور عمران خان کی گرفتاری کے لیے سی سی پیو لاہور بلال صدی کمیانہ کو اطلاع بھی دے دی گئی ہے اور ٹیم کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے وہ اپنے ہمراہ لے کر جائیں گے تمام جو قاضی کاروائی ہے اس کا جانچ پرتاز جو ہے وہ کی جائے رہی ہے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ لاہور پولیس کو دے دیے گئے ہیں جو ایف آئی آر کا اندراج ہے جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے جس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے ٹیم اپنے ہمراہ لائی ہے اور لاہور پولیس کے حوالے کر دیے ہیں لیکن ابھی تک کہ اس کے بارے میں کوئی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا پلان ہے لاہور پولیس ان کی کتنی مدد کرتی ہے لیکن جو ٹیم ہے کوئٹا سے آنے والی وہ لاہور پولیس کے پاس پہنچ چکی ہے جی شکریہ آپ کا مجاہد